ہلو پیپل گوڈیوننگ کیسے ہو آپ سب لوگ اور آج ابھی میں جا رہا ہوں جا مسجد جہاں پہ ابھی سب کو پتا ہوگا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور شام کے وقت اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے لوگ افتاری کے بعد بعد میں وہاں پہ کھانے کی چیزیں جو ملتی ہیں اس کا کچھ اپنا ہی مزا ہے چلیے دیکھتے ہیں وہاں جاتے کیسا محول ہے اور میں ابھی آج ہمہ مجام جاں کو اپنے دیکھ سکتے ہیں اور ریسر میں اندھیرا ہونے والا ہے اور نظارا میں رانا کونیشو ہوں رہی ہے ابھی آپ تو میں بتاؤں گا چارا نظارا کیسا چل رہا ہے یہاں پہ اور میں ساتھ بنے رہیے چلتے ہیں موسیقی 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 جانوازید کے اندر ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی پورے کمپاؤن کے اندر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جتنے محمدن بھائی بھائین لوگ ہیں افار کا سمیہ آ چکا ہے اور یہ اپنا روزہ توڑ رہے ہیں اور دیکھیں پورا کا پورا جو کمپاؤن ہے اندر کا کچا کچ بڑا ہوا ہے موسیقی 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 جو لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں گلا ہیں ان کا ہاتھ نہ چھوڑے فرائیڈ چکن کے لئے مشہور حاجی صاحب حاجی محمد صاحب دیکھے کسے پورا گرم گرم نکالیں گے اور اور یہ سامنے خود آپ بیٹھے ہیں حاجی صاحب ابھی یہ چکن کو میرینیٹ کریں گے یہ مرینیشن ہو رہی ہے چکن کی اور حاجی صاحب خود مسائلے ڈالتے ہیں کس کے اندر اور یہ بھی ہمارا لگا ہوا اس کو کرنے کے لئے پوری چکن کے پیسیز کو تاکی پورے جو مسائلے ہیں وہ ہی طرح سے بڑھتے ہیں فرائی کر رہے ہیں پورا پورے کے پورے چکاوں لگائیں گے اور دیکھے پورے کے پورے جو ہے ایک بڑی کا فرائیڈ سنگل کر چکے ہیں جس سیکنڈ ٹائم جو ہو رہا ہے وہ اسی کو ڈال رہے ہیں ہمارے میں موسیقی اندر ایسا راش ہے حاجی جی کی دکان پر اور بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو میری پوری کوشش ہے ہی ہے کہ میں باہر کھڑا ہو کے اب یہ چکن فرائی چکن اب اس کو کھا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ دیکھئے اور یہ نیمبو ڈالنے کا اپنے مزا ہے اب دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ چکن کھانے میں اس کا اپنے فلیور آیا ہے پوری طرح سے مسک ملا آگیا پوری کھان سے پیسے بچو میں ہاجی جی کی دکان پر آج سے کھانی رہا کم سے کم پندرہ سال سے اوپر ہوئے ہیں ہاجی جی کی دکان پر آتے ہوئے اور کھانے کا جو ٹیس ہے وہ ویسے ہی برقرار ہے ابھی تک آج تک ابھی تک چیج نہیں ہوا اور نہ ہوگا کیونکہ جو چیز ہے مسالے جو ڈلواتے ہیں وہ ہاجی جی خود بیٹھے ہیں وہاں پر وہ خود تیار کرتے ہیں اور ساری مرینیشن مسالے ڈلوا کے سب کو تیار کر کے رکھتے ہیں چکن کھلائے ہوتا ہے اپنا ہی مزا ہے اگر آپ کو کھجور دیکھنے اور کھانے میں نہ ملے تو اس کا پھر مزا ہی نہیں کوئی ساتا ہے دیکھیں کیا کھجور کی برائیٹیز ہیں اور چچا جان بیٹھے ہیں سامنے جو کھجور بیچ لے ہیں اور یہ تو میرے کو لگ رہا ہے کہ جتنی بھی یہ کھجوریں ہیں یہ انڈیا کی نہیں ہیں باہر سے امپورٹ کری گئی ہیں آپ کو برائیٹیز دکھا رہا ہوں کتی دیفرنڈ 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 برائیٹیز ہیں کھجور کی یہاں پہ ہمارا بھائی ہے یہاں پہ ہمارا بھائی ہے یہ ایک نئی چیز ہے ہی ہے موٹی موٹی بڑی بڑی پوریاں میرے کو لگتا ہے میڈی ہوں گی یہ ساتھ میں سوئیاں ہیں کچھوری ہے بھائی یہ کیا ہے یہ خجلا ہے خجلا خجلا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں دار کرتا ہے اس کے دودھ میں پھیکا ہے میرے سامنے ابھی شیبم ہے جو میرے ساتھ آیا ہوا ہے شیبم 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 کیسے ہو بڑی ہے ایک دم اور آج کا دن کیسا لگ رہا ہے بہت تھکان لیکن بہت صحیح لگ رہا ہے مزا آرہا ہے مرکو دگرہ لگ رہا ہے پسینے سے بھرا ہوا ہے پسینے سے بھرا ہوں پر رمضان کا ٹائم ہے اس سے بیس بیس ٹائم اول ڈالی آنے کا کوئی اور ہے اور کیونکہ ابھی تم جام وزید میں اندر تم نے فوٹوگرافی کری ہے ٹھیک ہے کیسے رہے شوٹس؟ ایک دم بڑیا ایک دم بڑیا چلو آگے تھوڑا اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے بزار میں کافی رونک ہے ابھی بھی ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے اور یہ تربوز جو ہے ہائی ہمارے کاٹ رہے ہیں اور یہ شربت میں ملائیں گے بھائی آجیں یہ دیکھیں یہ شربت میں جائے گا اور چلو اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ساتھ میں کیسا اس کا ٹیسٹ ہے کیا بات ہے ابھی اس کے اندر بھائی دودھ ملا رہے ہیں ساتھ میں یہ تربوز گٹ رہا ہے اے شیوام اس کو ٹرائے کرو گے بھائی شاہر میں اور ابھی ساتھ میں بھائی اس کے اندر روح عفضہ ملائیں گے یہ روح عفضہ گیا اور بیکھتے ہیں کیسا لائے گا اس کا ٹیسٹ کیسا رہے گا بھائی پلائیں گے پھر ہمارے کو ایک ہمارے راہاں اب دکھاتا ہوں کہ ایسے چکن بھائی لوگ کیسے بنا رہے ہیں اس کو کیسے بھون رہے ہیں یہ بھرا ہارا تیار کیا ہوا ہے اور ساتھ میں بھائی در کولے پہ جو ہے بھائی در کولے پہ جو ہے بھائی در کن میں آئے تو بھی آترا اپنے بھائی در کلیان رکھے دو لوگ اپنے ساتھ جو کے بچوں بلائے ہیں ان کا ہاتھ دیر ہے دیر ہے ہاں بھائی در کولے بھائی در کپڑے والے آگر میری آوات موسیقی 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 سکس کباب کارنر کے باہر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رش کتنا ہے اور یہاں پہ لوگ اپنے کھانے اپنی ویٹ کر رہے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں میں ایک اور چیز دیکھ سک رہا ہوں کہ یہ ان کو کافی اوارڈ ملے ہیں میں ابھی نزدیک لیا کے دکھاتا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو زبائیے تاکی میرے ریگلر ویڈیوز ہو ہیں ان کی نوٹیفکیٹنز آپ کو ملتی رہے اور آپ کو اپنا پیار دیتے رہے اور آپ کے اسی پیار سے میں آپ کو انگلے غلط ویڈیوز دکھاتا رہوں ابھی یہ بھائی کباب دیار کرتے ہوئے اور پورا جس کو شہر کوئل جو پر تیار ہو رہا کباب کباب ہی کباب کباب ہی کباب کو شہر کو پورا جب کباب سا پورا جا تم اے تسامید رہا شہر Wake ہی بھائی کية ہی ساری اکECHT ہی بھائی بھائی سوان رمضان کے ٹائم جارا ہے اور مجھے رمضان کے ٹائم اول ڈیلی ناو تو اچھی بات نہیں ہے اور آج ہم نے کم سے کم چار گھنٹے لائے اول ڈیلی اندر اور ہمیں انہوں کو چند رہا ہے بہت مزا ہے ابھی پی من نہیں کر رہا جانے گا پر ہاں پیر اور آج جواب دے چکے ہیں بچنا پاڑے گا وہ تو ہے پوری طرح تھک چکے ہیں بٹاپ گھر بھی جانا ہے رات ہو چکی کافی اور اسمہیں ٹائم کافی ہو چکا ہے آپ کے گیارہ بج رہے ہیں اور بس یہی پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریے جیڈی بلوگ اور لائک کریے اور شیئر کریے اس ویڈیو